موسیقی ملکم بیک ناظرین اسلامباد سٹوڈیو سے آپ کو دوبارہ خوشنل کہتے ہیں کرنل اٹائیڈ اسز محمود صاحب مارسز موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کا جو میں جوڑ توڑ جو ہے وہ آخری مراخل میں داخل ہو چکی ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی وفاق اور اس کے بعد پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے بلوچستان میں وہ اپنے ہی جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ملکر حکومت بنانے میں کامیاب ہونے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب بات آ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پہلے جب حلف اٹھائیں گے ایک تو وہ عوام میں حلف اٹھانا چاہ رہی ہے ان کے خواہش ہے اور دوسرا وہ کچھ بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں جو کچھ کہا جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اعلان کریں گے عوام پاکستانی جو بائیس کروڑ عوام ہیں ان پر ایک دلچسپی بڑی ہے اس کے کہ عمران خان پہلا جو وزریعظم کا حلف اٹھانے کے بعد پہلا اعلان جو کریں وہ کیا کریں گے بات کر رہے تھے پی کے سکسی نائن پشاور کی اور بلینڈری کی کیا دیکھ رہے ہیں اشتیاق صاحب کی جو پرفارمس تھی اور پھر ابھی وہاں کے وزریعظم کی بات بھی ہو رہی ہے جس میں ان کا نام بھی آ رہا ہے اسد کیسر کا نام آ رہا ہے اور پہلے کی پرفارمس کیسے دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں اس کو اس انگل سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پتونخواہ حکومت کی جو پرفارمس تھی میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا منیوٹلی ساری کو میں نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ایون ان کے جو پچھلے وزیرعظہ تھے پرویز خٹک صاحب سرٹلی ان کو بھی میں نے دیکھا ہے میں آج بھی ایم آف دی ویو کہ پرویز خٹک صاحب اگر اپنی ٹیم کو تھوڑا سا اور بہتر طریقے سے لے کے چلتے جو پانچ سالوں میں جو انہوں نے ڈیلیورنس کی اس سے بھی بہتر کر سکتے تھے لیکن ایک انلاؤنس ان کو ضرور دیجئے اور آپ امیجن کریں کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ اس طرح کے دماغیں نہ ہوتے ہوں آپ کی اتنی بڑی بورڈر آتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوشتان کے لابا پھر خیبر پختونخواہ کے ساتھ افغانستان کی لگتی ہے نیچلی آمدرات بلکل فری تھی اور اتنا ایسا ایریا تھا کہ ہر جگہ کو امین کرنی سکتے تھے ایک یہ بھی ایشو آتا تھا پھر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ خیبر پختونخواہ جو پولیس ہے اس نے بہت قربانیاں دی خیبر پختونخواہ کے ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے بہت قربانیاں دی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایون الیکشن کے دنوں میں دیکھیں ٹھیک ہے آپ سراج ریسانی ہمارے بھائی تھے ہم سے جدا ہوگے وہاں پہ حرون بلور ان کی فیملی کو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ مطلب آپ نام لیجئے مطلب اور یہ سارا کچھ سامنے آتا ہے بٹ اسپائیٹ اپ ڈیٹ آب اٹھ سے کہ ہاں اب جب ہم بات کرتے ہیں ان کی پرفارمز کی اور پھر بلینٹری پہ جب ہم جاتے ہیں تو سرٹلی آپ ایسا لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا سوچتے ہیں رکتے ہیں دن یو فیل لیکی یار یہ ہے کیا بلینٹری کہنا چھوٹا سا لفظہ ایک قرب درختوں کی بات آتی ہے اور پھر جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اور لوگ پوچھتے ہیں کیا لگے بھی ہوں گے یا نہیں پھر سارے پلان کو جس طریقے سے نے چاک اٹھ کر کے کیا تو آئی آئی فیل کہ میں سمجھتا ہوں کہ سرٹلی کریڈٹ گوز ٹو عمران خان ان کے چیئر میں نے لیکن اصلی کریڈٹ پھر جاتا ہے نا ان کے چیف منسٹر کو اور پھر جو منسٹر اس ساری چیز کو منسٹر فافارس جو اس کو ہینڈل کر رہے تھے اس کو ایکزیکیوٹ کروا رہے تھے آن گراؤنڈ ٹھیک ہے بڑے اچھے سے اچھا پلان آپ لے کر آجاؤ جب تک اس پلان کو اچھا ایکزیکیوٹ کرنے والا نہ ہو آپریشنلی اس چیز کو لے کے آگے چلنے والا نہ ہو آن گراؤنڈ اگر اس کو کام نہ کرنا آتا ہو جس کو کہتے ہیں بٹسینگ اس بلیونگ والی بات ہے اگلے چند ہی سالوں میں بلکہ امیجیٹلی آنے والے سالوں میں یو فیل کہ یہ درخت آئے ہیں اس کا امپیکٹ اوورال آپ کے موسم پہ کیا ہوتا ہے آپ کے اوورال انوارمنٹ پہ کیا ہوتا ہے اس گوئنگ ٹو بی وی وی پوزیٹیو اور میں سمجھتا ہوں کہ اشتیاق صاحب نے اشتیاق ارمر نامین کا پورا کہ انہوں نے ایک نئی ایک راہ دکھائی ہے وہ دکھاتے کہ ایک راستہ بتایا ہے کہ نہیں لک ایک یہ بھی طریقہ ہے ایٹیز آئی اوپنر فر پنجاب آئی اوپنر فر ہمارے بلوچستان کی حکومت کے لیے اور پر سندھ کے لیے جو کہ لپ سروس کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز میں کھاؤں گا اشتیاق ارمر جو ہے یہ عام فیملی سے جس کو کہہ سکتے ہیں آپ ان کا تعلق ہے بہت کوئی ہائی فائی کوئی پیچھے بیگرانڈ کوئی پلوٹیکل ایسا کچھ نہیں ہے نانٹی سکس سے پرابلی یہ اسی پارٹی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں کوئی عزب نہیں کہ پیچھے کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے تو اب کسی اور پارٹی کے ساتھ آگئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے سیلیکشن کرنا ہے سی ایم کا اور اب سمپلی سے کہ یہ سی ایسا ویری جس کو کہتے ہیں آپ ہاٹ کنٹینڈر بھی کہہ لیجئے فیورٹ کنٹینڈر بھی کہہ لیں اور وہ کسی اور کی ذمہ داری دے کے دیکھتے ہیں جیسے اس طرح سے انہوں نے پلان کر کے کیا ہے اور اب ہم تھوڑا سا ڈیسس کر لیتے ہیں ایک تو پنجاب جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آخری فائنل مراخل میں داخل ہو چکا ہے اور تحریک انصاف اس دوڑ میں آگے ہے ابھی تک کہ وہ کل تک بہت سے چیزیں کلیر ہو جائیں گی کیا مشکلات ہیں پنجاب میں اور ایک میں چاروں کی ویڈیو بھی عمام کو دکھا دیں کہ ساد رفیق صاحب جاتے ہیں جناب ووٹ کاس کرنے اور جب جاتے ہیں تو وہاں پہ پولیس بھی کھڑی ہے پاک آرمی کی جوان بھی کھڑے ہیں تو وہ پولیس کے دو جوانوں سے سلام تو کرتے ہیں لیکن جو دو پاک آرمی کی جوان ہیں ان سے سلام نہیں کرتے اور وہ کیا ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ مطلب یہ اس حد تک پتہ نہیں یہ لوگ کیوں چلے جاتے ہیں اور ایک منتخب دو تین دفعہ منتخب ہوئے ہیں پھر نیکسٹ ابھی بھی بڑا اچھا مقابلہ انہوں نے کیا اور ان کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ کیوں چلے جاتے ہیں یہ ذرا دیکھ لیجی ناظرین پھر اس پہ بات کرتے ہیں ذرا جی اس صاحب یہ آپ نے دیکھ لی ہے ذرا اور پھر میں چاہ رہوں گی اس پہ گفتگو کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں پنجاب میں کیا مستلاف ہے ایک تو آپ نے یہ فوٹیج دکھائی حامد حمید کی جو ایمن اے الیکٹو میں ان کی فوٹیج آپ نے دکھائی ہے اور اس کے اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ imagine this man کہ he is openly abusing the armed forces باقی تو آپ چھوڑ دے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ let he be جس کو کہتے کہ اس کو example بنانا چاہیے اور میں ایک اور چیز آپ سے بتا دوں see یہ کلچر ہے ہماری politics کا ذرا یہاں نہیں ہم تو چلو یہاں اسلامباد میں بیٹھیں سرگودہ میں چلے جائیں and ask about this gentleman اور ان کے والد صاحب کے بارے میں پوچھئے گا noo عبدالحمید کی ہم بات کرتے ہیں عبدالحمید چودری چودری عبدالحمید کہتے ہیں ایک یہ چیز ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ he was the one کے جو میر رہے زلا کاؤنسل کے سرگودہ میں ساتھ ہی ایمپئر رہے اور اس کے بعد ان کی اوپر جو جو مقدمات بنے کرپشن کے سارا جو کچھ بھی ہے and what is his beginning اپنی زندگی کا humble start کیا تھا غریب ہونے میں کسی طرح کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ محنت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی famous ہے کہ یہ بھی ان کے والد صاحب جائے وہ پنکچر کی دکان تھی ان کی تو ایک جو ان کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو پنکچر کی دکان ان کے وارد کی تھی اور دوسری تھی یہ ساکھ ڈار کی جو نو ایک ہی پارٹی کے اندر ہیں ایک اگر کھرپتی ہو گیا عرب پتی ہو گیا تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی عرب کو تو کراس کر لے جانے چاہیے یہ شوٹ بی کلوس تو دی عرب لیکن جو ضروری چیز آتی ہے what is the mindset of these people جو میں جس کا بار بار میں اشارہ کرتا ہوں اور ہم یہ اکثر بات کرتے تھے نا ایک چیز ہوتا ہے کہ نا آپ نے اچھا سنی سنائی بات ہوتی ہے یہ تو وہ چیز ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے اور یہ شخص خود سب لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے پیپر وہ دکھا کہ یہ سارے کے سارا اور پھر ان سے نعرے لگوا رہا ہے مقصد کہنے کا یہ اور پھر الیکشن بھی اس نے جیتا اس نے جیتا اور ظلفکار بھٹی نے جیتا no what does that indicate یہ ہے ان لوگوں کا mind set اور یہ ہے basically جنہوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کا جو narrative ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے to create a divide between the army and the general public اور اگر آپ کو یاد ہو جب حنیف عباسی کا جب مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا اور جس کا مزارہ ان لوگوں نے عدالت کے اندر کیا سارا کچھ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ now is the time عمران خان تو حکومت سنبھالیں گے تو سنبھالیں گے اس سے پہلے جو بھی rule ان کے اوپر apply ہوتا ہے کسی بھی article کے تحت ان کے اوپر یہ لگنا چاہیے ان کو کسی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے اگر ساد رفیق کی اگر ہم بات کرتے ہیں how about simply so مطلب یہ میں اس کی یہ ہے وہ ہپوکریسی کی انتہا جو ساد رفیق نے یہاں پر دکھائی ہے you talk to him یہ سے جی نہیں نہیں ہمارا تو کسی قسم کوئی ایشو نہیں ہے there are few اب سنیے گا there are few general officers جن کے ساتھ ہمارا ہے ہماری جہاں تک اپنی فوج کا تعلق ہے ہمارا فوج میں کسی جوان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے اور ہماری فوج نے ہمارے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں ساد رفیق صاحب وہ جو آپ کا منافق چہرہ ہے وہ جو آپ کا attitude ہے اور جو نفرت آپ کے دل میں ہے نا فوج کے لئے that is absolutely clear یہ جو چھوٹی سی footage ہم نے دیکھی ہے اور اس سے لعبہ میرا خیالہ کچھ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے and I would simply say یہ ہم سب کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے یہ پاکستان کے عوام کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ face ہے پی ایم ایل این کی leadership کا ساد رفیق کو لے رہی جائے کیونکہ یہ وہ تو نام اس انہی کے نام لوں گا جن کے آپ نے footage's دیکھی ہیں آپ یہ doctor abyss basically پڑا لکھا آدمی ہے یہ اور پھر حامد عمید کو دیکھ لیں مقصد کہنے کہ یہ ہے یہ وہ چند چہرے ہیں اور آپ کہتے ہیں نا دیگ میں سے چند چاول دیکھی you can make out کہ اس کے اندر کیا کچھ بیانیاں جو انہوں نے اچھا پھر دوسری چیزے اب آپ کیوں کہیں گے narrative ان کا اپنا personal تو نہیں ہے narrative تو basically leadership ان کی ہے who is the leader at the moment it is basically شہباز شریف شہباز شریف کی statement ہے آپ دیکھ لو اس کے بیانات دیکھ لو کہ جنینی وہ یہ ہے وہ ہے میں تو بڑا کام کول اور اس طریقے سے لے کے چلنا چاہتا ہوں کسی محاذرائی کی طرف نہیں لے کے چلنا چاہتا بڑھ میں ایک بتاؤں یہ ایک بات دوسری دوسری کے بات تیسری تیسری ایک بات چوتھی یہ غلطی در غلطی کرتے جا رہے گلطی نہیں ہے یہ مستی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے جس کو کہتے ہیں یہ embedded مستی ہے ان کے اندر یہ practically پاکستان کے خلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف فوج کے خلاف judiciary کے خلاف yes یہ party ایک plan کے تحت کام کر رہی ہے اور اب سے نہیں کر رہی پچھلے کئی مہینوں سے یا کئی سالوں سے basically کر رہی ہے ستی صاحب کوئی بندہ کسی کو اس طریقے سے نہیں وہ بھی کہہ رہے جی وہ بھی کہہ رہے کہ plan کے ساتھ ہمیں بھی ایک corner پہ لگایا جا رہا ہے کون سے corner پہ ان کو لگا دیا کہ ہم نے ان کو منع کیا کہ یہاں پہ انڈین فوج یہ پاکستانی فوج ہے and what are they trying to show یہ کیا کچھ آپ نے دیکھا پہلی بات ہوئے حامد عمید کو دیکھ لیں اس کی language کون سے تھی اس کو جو followers تھے جو voters تھے ان کی language دیکھ لیں اور اس کے اندر ہوا کیا اور آپ کو میں وہ بات بتاہ دوں practically حامد عمید اور اس کے حمایتیوں نے وہاں پہ جو military officers تھے even ان کو دھکے دی ہیں what are you talking اس کو تو state ان کو پہلی اندر بند کر دینا چاہیے تھا یہ تو ساری چیزیں سب کے سامنے آئی نہیں ہیں اور وہ footage یا wish کے سامنے آئے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ فوج نے کہاں تک عدلیہ کا رسٹینٹ دیکھ لیں اور military کا رسٹینٹ دیکھ لیں and see their attitude they have gone out of their hands and mind اور ایک چیز میں بتاؤں جب قد سے بڑے سائے ہو جاتے ہیں نا بالکل نہیں تو یہ تب اس level پہ یہ لوگ پاؤنچتے ہیں and that is their level بالکل اسے سب آگے چلتے ہیں اب تو جو بیانیاں کہا جا رہا تھا وہ بیانیاں جو بکنا تھا وہ بک چکا ہے اب تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت خطرے میں ہے اور do you think کہ اگر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے شباز شریف جو ابھی پیچھے ہٹ کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید ان کے بہت سے جو چیزیں ہیں وہ بچ جائیں گی otherwise تو جس دن آپ دیکھے گا کہ تحریک انصاف یہ کسی حکومت ملتی ہے تو کیا ہوگا یہ بہت سے چیزیں ایکسپوز ہوں گی سامنے بھی آئیں گی اور deliver وہ تو مرحل اس سے پہلی ایکسپوز ہو چکی ہیں ابھی بہت سے چیزیں ہیں جب ہر آفیس میں جائے بیٹھیں گے تو وہاں پہ کیا نکلے گا چھپن کمپنیاں پہلی بات دیکھیں یہ کیا ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت ان کے پاس آ جائے پنجاب کی حکومت آنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو کچھ پچھلے حکومت جس طریقے کی ورسٹ گورنس انہوں نے پچھلے دس سال میں پنجاب کے اندر کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے پیسہ اڑایا کرزے بنائے سارا کچھ کیا آپ imagine کریں یہ go and see the state of یہ orange train کی آپ example لے لیں آپ کو believe نہیں آئے گا کہ دو سو ستر عرب روپیہ ان لوگوں نے کھاں کس طریقے سے لگا دیا اور چھوڑیے چھپن کمپنیاں اچھا کمپنیاں کیوں بنی تھی why because ان کو آپ نے کسی آڈٹ سسٹم کے اندر لے کر نہیں آنا تھا کیوں نہیں لے کر آنا تھا because یہ اپنے لوگوں کو نوازنا تم رکھا رہا ہے چیف جسٹس صاحب نے ان کو بالکل جس کو نہیں کہتا ہے بیچ چراہے کے اندر لا کے کھڑا کر دیا میں سلاوہ ورڈ کو یوز نہیں کروں گا اور کیسے کیسے لوگ مطلب آپ یہ دیکھیں میں کس کس کا نام رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی نے جو بھی ڈیلیور کیا وہ آپ کے سامنے ایک نے لیپ ٹاپ دیئے سستی روٹی بھی دی ییلو پیلی نیلی ٹیکسیوں بھی دی اچھا عوام کو انہوں نے مچھلی پکڑنا نہیں سکھائی وہ انہوں نے مچھلی دی یا دیکھتے رہے کہ ہمیں بار بار کہتے رہیں گے ابھی جو آپ دیکھیں بینک سے لون لے کے دیا ہوئے وہ پاکستانی عوام کو وہ الگ سے چیخ رہے ہیں کہ ہمیں پرمند دینے میں ان کو وہ کاثر ہیں دو یو تنک کہ عمران خان کوئی ایسی مچھلی پکڑنا سکھائے گا اس عوام کو یا وہ بھی اسی طریقے سے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں گے اور وہ میں ایک چیز آپ سے یہ ضرور کہہ دوں there are so many people اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کچھ یہی میں آپ سے قرض کرنا چاہ رہا ہوں اب خیبر پختونخواہ کہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ وہاں پہ انہوں نے جو human resources ہیں ان کو utilize کیا اور human resource development کے پر انہوں نے ایک لیاس سے کام کیا آپ ان کی education کو لے لیں ان کی آپ health کو لے لیجئے ان کی hygiene اور cleaning less کو لے لیجئے ان کا overall جو پولیس کا system تھا اچھا پھر ساتھ ہی آپ کہہ لیجئے کہ جو پٹوار system جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا ان کا سارا focus سارا کے سارا ان چیزوں پہ تھا یہ وہی بیوروکریسی تھی جو اس حد تک بگڑی تھی یہ وہی پولیس تھی یہ وہی پٹواری تھے پیسے کے غیر کبھی کام نہیں ہوتا یہی چیز ایک تو یہاں پر لانے کی ضرورت ہے ایک اور جو سب سے بڑا انہوں نے زیادتی کی اس حکومت نے پنجاب میں اور پھر مرکز کے اندر انہوں نے کیا کیا باہر سے تو کرزے اٹھائے اٹھائے 95.6 نیروں ڈالر کا ایک ارزہ ہو گیا جو آئی ایم ایف کا ہے ورلڈ بینک کا ایشن بینک کا باقی سارے جو کرزہ دینے والے ہیں اس سے ہٹ کے انہوں نے کیا کیا کہ اندرونے ملک اتنے کرزے اٹھا لیے کہ جتنے بینک والے ہیں وہ بینک والے فارغ ہو گئے because they are very comfortable because loan has money has gone to the government ان کو منتھلی بیسس پہ یا yearly بیسس پہ پیسے آ رہے ہیں سود کے پیسے بھی آ رہے ہیں کچھ ویسے پیسے آ رہے ہیں کبھی آپ کے پاس یاد ہوگا آج سے ست آٹھ دس سال پہلے بینک مینجر بینک کے رپرزنٹیٹیو they used to call you they used to come to you کہ جی سر آئیے please کوئی اکاؤنٹ کھولیں سارے کے سارے they have stopped coming why because وہ اچھی تھنڈی مشینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اور why because ان کے تو پیسے بڑے فرس کلس لگ رہے ہیں کبھی فرس کلو گورنمنٹ کو دے دے 10% پہ عوام کو دے رہے ہیں 30% واپس گوڑی گوڑی چل رہی ہے so much so وہ بینک ستی صاحب جن کے اندر حکومت کے اپنی ایکوٹی پڑی ہوئی تھی اب جب چیک کریں گے آپ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلا گا کہ یہ لوگ بھی اڑا چکے ہیں اور میں اکثر کہتا تھا کہ یہ حکومت جب آئے گی جب جائے گی یہاں سے نا تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس طرح کا ہاتھ کر دیا پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اور پھر اوورال پورے پاکستان کے ساتھ اور وہ چیزیں زیادہ دور نہیں بڑی سامنے آن لگیں آپ نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا تھا کیا آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے سستی روٹی سکیم کے اندر چالیس اربا ہمارے غرق نہیں کر دیئے and what was the output ٹھیک ہے آگے چلیے آپ نے کہا مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا میں آخری کومنٹ آپ سے لوں گا کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں پی ایم ہاؤس ہو یا گورنر ہاؤزیز جو ہیں مختلف صوبوں میں میں ان کو عوامی عوام کے لیے جناب فلائی ادارے بناوں گا یا وہاں سے amount generate کروں گا اور public میں لگاؤں گا کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی علانات ہوتے رہے ہیں ایک بار میں آپ سے کہوں گا میں ضرور میرا خیال ہے انہوں نے ایڈریس بھی بڑا اچھا کیا لیکن ستی صاحب یہ جیسے یہ آپ جذباتی فیصلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان پر بہت کامکول تحمل سے فیصلہ کریں آپ نے فرض کریں پنجاب ہے کراچی ہے اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا ہے لیکن ہے تو آپ کی ہیریٹیج بن گئی نا اس کو اسی شیپ کے اندر رہنے دیں اور اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کریں آپ ان کو بیج کے آپ یہ کہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے نہیں اس کو پبلک استعمال میں لے کریں ایک ضروری چیز میں کہنا چاہوں گا آپ اکثر دیکھتے ہیں یہ فلان ائرپورٹ اس کے نام پہ ہے فلان روڈ اس کے نام پہ فلان چاہوک اس کے نام پہ فلان ہاؤسپٹل اس کے نام پہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے نام پہ ارسپیکٹیو ادر دن قائد آزم یا شہید ملت لاکتل کھان کلاب اگر کوئی چیز ہے یہ سارے وہ پیسے ہیں جو ٹیکس پیئر کے ہیں پبلک منی کے ہیں اس پیسے سے یہ پروجیکٹ لگاتے ہیں اور اپنے نام کی تختیاں اٹھا کے لگا دیتے ہیں اگر تو انہوں نے کوئی اپنا ذاتی پیسہ خرچ کر کے لگائے ان پروجیکٹ کی اوپر ان کا نام لے کر آئے ادر بیزن سارے ناموں کو تبدیل کریں there are so many heroes in پاکستان آپ ان کے نام پہ لے کر آئیے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جن کا نام آپ اکثر سنتے چلے آ رہے ہیں ان کے نام پہ ہونا چاہیے جو کہ عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور میرا خیال ہے آج کی جو فوٹیج ہے it is an eye opener for everybody this is what this party is یہ سارے کے سارے لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں thank you very much کرنل ریٹائرڈ اسس محمود صاحب عمار صاحب ناظم وجود تھے وزریعظم صاحب جلد عوام سے جناب وہ خطاب کریں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے پیشے حکومتوں نے عوام کا پیسہ اور اشترات ہیں عربو روپے کے اشترات بسوں پہ بسوں پہ بسیرے لگئی کہ کیپی میں کہ کوئی بھی اشترات ہم نے دیکھا کہ کسی لیڈر کی وہاں پہ تصویر موجود نہیں تھی اب یہی اگر پورے پاکستان میں ہوگا پٹوار کلچر اور تھانا کلچر یہ اگر واقعی تبدیل ہوگا پنجاب میں اور سب سے بڑھ کر ادارے مضبوط ہوگے جو کہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی عوام پنجاب کی عوام جو ہے وہ باشور ہو چکی ہے اور وہ دیکھنے کے تیار ہے کہ کیا وہ سمجھتی ہے کہ کیا ان کو بھی نکالا جائے گا اور مچھلی پکڑنا سکھائی جائے گے بجائے اس کے کہ مچھلی دے دی جائے اور اس کے بعد وہ دیکھا جائے کہ عوام بار بار جو ہے وہ ان کو ڈیمانڈ کرتے رہے گے وہ دیتے رہیں گے مانگتے رہیں گے یہ سلسلہ کب تک چاری دے گا بہت بڑی تبدیلی ہمیں پاکستان میں نظر آئی ہے اب اس کو ڈیلیور کریں گے تو آگے کنٹینیو کریں گے ادروائز جو ہے وہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا اپنے ملکہ رکھئے اللہ نے کے بعد مجھے اپنے ملکہ